سلام علیکم ہم نے اپنے لاس ویڈیو لیکچر میں اکاؤنٹنگ بوڈیز کی جو حصی تھی ان جو ان کا اوریجن تھا ان کو بنانے کا جو مقصد تھا کسی بھی کنٹری کے اندر کوئی بھی اکاؤنٹنگ سینڈر ایمپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بریف ڈسکرپشن آپ کو دیتے ہیں اس ویڈیو سے ہم بقاعدہ طور پر آغاز کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ سینڈرڈز کا اور آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ ہمارے پہلے اکاؤنٹنگ سینڈرڈ کے اوپر ہے تیٹس آئی ایس ون پریزنٹیشن آف فائنشل اس سے دیکھیں سٹوڈنٹس اس بات کو اچھی تھی سمجھ دیں کہ ٹوٹل فائی ویڈیو لیکچرز آپ کو دی جائیں گے کو ہے آئی ایس انٹرسنگ سینڈرڈڈا ہے کہ دیکھیں اس سے دیکھیں آئی ایس کیونکہ آئی ایس فرم اتنا انٹرسنگ سینڈرڈ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی رولز یا کوئی نمبر گیم یا کوئی کیلکلیشن اتنی زیادہ نہیں ہے اس کے باوجود میں اسے ریکمنٹ کرتا ہوں جب بھی میں آئی ایس فرم سے شروع کر رہا ہوں جو آئی ایس فارس ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمارا ایس فرم کی بات کرتے ہیں تو آپ کی سی بھی بزنیس اورگنایزیشن کی کمپلیٹ اکاونٹنگ ہوتی آپ سکوز میں کیپچر کرتے ہیں سو آئی ایس فرم is the most important and the crucial اکاونٹنگ سینڈرڈ اوریجنلی it was issued in the 1974 and affected in 1975 لیکن اس کے بعد یہ مستقل امنڈ ہوتا رہا اس کے نئے نئے نام آتے رہے اور میں اس بات کو ایسے کہوں گا کہ ابھی بھی یہ امنڈمنٹ کے پروسس میں ہے ایولیشن کے پروسس میں ہے اب جو آئی ایس فرم ہے جو کے پریزنٹیشن کے اوپر ہے اس کا تھوڑا سا آہدہ کرتے ہیں ایڈیا کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں یعنی کے لرنگ اوبجیکٹیس آئی ایس فرم کی کیا ہے ایک ہلکی سی بلیف اسی آپ کو دی گئی آئی ایس فرم کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو فانسے سیٹمنٹ ہے اس کو بنانے کا اس کو پیپر کرنے کا پرپس کیا ہے vientizer and what is actually included what are the components or what are what is the complete set of the function statement as per the ifrs international accountability standard number one کہ اگر ہم اوبجیکٹیوز کا تسکہ کریں تو کہ بنیادی طور پر پہلا اوبجیکٹیوز ہے کہ ہاو ٹو پیزنٹ ہم فانچے سیٹمنٹ کو پیزنٹ کیسے کریں گے سیکنڈ جو ہمارے پاس اوبجیکٹیوز کی دیفنیشن ہے آئی ایس پنج یہ ہے وہ بیسک ڈیفنیشن واتس کانسپٹ آف میٹریلیٹی میٹریلیٹی کیا ہوتا ہے میٹریلیٹی کانسپٹ کو کیسے ہم چیزوں کو میٹریلیٹس کریں گے آئی ایس پنگ کے تحت فانسے سیٹمنٹ میں ریپورٹ کریں گے ہم ڈسکس کریں گے آئی ایس پنگ میں جو فیچرز ہوتے ہیں فانسے سیٹمنٹ کے ان فیچرز کو کور کیا جائے گا سیکچر دسکس کریں گے ہم کہ بھئی اس کے کون کون سے جو کامپوننٹ ہے وہ اس کے اندر جو ہونے چاہیے کیے جائیں گے اور پھر ڈیٹیل ڈسکیشن کی جائے گی انڈیویجلی فانسے سیٹمنٹ میں جاتے ان کے کنٹنس کے اوپر یعنی وہی کامپوننٹ کے اوپر کہ ہم انڈیویجل دے دیکھیں گے کہ جو کمپلیٹ سیٹ ہے فانسے سیٹمنٹ کا اس میں کتنے کامپوننٹس ہیں اور ہر کامپوننٹ کے کنٹنٹ جو کیا ہوگی ڈیر ڈسٹوڈنٹ اس بات پہ یاد اکھی گا کہ آئی ایس بند یہ ہے وہ پر سٹائپ نہیں کرتا کوئی بھی فٹس پارمیٹ فانسے سیٹمنٹ کا یہ ڈیویٹ کرتا ہے اورگنائزیشن تو اورگنائزیشن اپنے بیزنس کنڈیشن کے ساب سے کمپنی جو ہیں وہ فانسے سیٹمنٹس کو پریپے کرتی ہیں اگر آپ کسی بینکنگ سیکٹر کے انکم سیٹمنٹ کو سٹی کریں گے کمپیر کریں گے کسی ٹریڈن کمپنی کے انکم سیٹمنٹ سے you will find lot of difference. The purpose of the IES firm is to show the financial position of the company, financial performance of the company and the cash flows. بنیاری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو فانسیل اکاونٹنگ ہے. It is actually designed for the users. We have to provide the financial information through these financial statement to the interested users, mainly external users as well as internal users. یہ جو users ہیں ان کی requirement ہے اور ان کی requirement کو دیکھتے ہوئے کمپنی جو ہے وہ اپنے فانسیل اسیٹمنٹ بناتی ہے. But remember that actually the financial accounting or the financial statement was originally prepared for the external users. owners ہیں جو انویسمنٹ کرتے ہیں. یہ انٹرنل یوزرز ہیں. ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں. human resource ہیں. management ہیں. HR ہیں. یہ انٹرنل یوزرز ہیں. tax authorities. obviously یہ آپ کے ایکسینل یوزرز ہیں. owners. customers. creditors. regulatory agencies. investors. جو میں نے آنر کہا ہوں سے مرات انویسٹر سے prospective. یہ اس بات میں انٹرسیل ہوتے ہیں کہ آیا کمپنی کے جو آپریٹنگ ڈیزرٹس ہیں وہ profitable ہے یا نہیں ہے. کمپنی کی فانسیل پوریشن ایسی ہے. کمپنی کے اوپر کتنا ٹیکس لیوائی ہونا چاہیے. and so on. اب اسے ہم تھوڑا سا ان ڈیپٹھ جا کے صدی کرتے ہیں. ان ڈیٹیل جا کے صدی کرتے ہیں. کمپنی کی جو فانسیل پوریشن ہے. وہ ریفریکٹ کی جاتی ہے. اسٹیٹمنٹ آف فانسیل پوریشن ہے. یاد دکھے گا جو اسٹیٹمنٹ آف فانسیل پوریشن ہے. جس کا اولڈر نیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیلنشیت تھا. یہ سنیپ شوٹ ہوتی ہے کمپنی کے ایسیٹس کی اور کمپنی کی ایکوٹیس کی. usually it is prepared at the end of the accounting period. اگر آپ کی کمپنی کا accounting period December 31, 2023 کو end ہوتا ہے. تو December 31, 2023 کے جو بالانسیل ہوں گے on the particular day جبھی آپ دیکھیں ہم کنشیل پوریشن ہے گے ڈیسیل پوریشن ہے جو بھؤیشن ہے. یاد ڈیسیل پوریشن ہے. مگذی بیبین کی ایسیل کتنی کنی پوریشن ہے. ہم دید مجژی سو کیا کنی پوریشن ہے. جن دید کنی اس بیر سو کیا کہ بھید. پوچی شکنی حاصف دیتی ایسیم کرنہ loss and other comprehensive income or you can say its older name is income statement company operating results show کرنے کے لیے a statement of profitable loss and other comprehensive income بنایا جاتا ہے جس کا پرانہ نام income statement تھا اس میں ہم company کی sales cost of sold expenses etc تو یہ مجھو کرتے ہیں اور unlike balance sheet یہ specific day کا نہیں ہوتا ہے یہ پورے period کا ہوتا ہے let's say اگر آپ دسمبر 31 2023 کو statement of profit and loss and other comprehensive income بھی پہ کر رہے ہیں تو یہ جنوری 2023 سے لے کر اور دسمبر 2023 تک یہ sales cost of sold اور expenses کو شو کریں the balance sheet is prepared on a specific day that is why it is the snapshot of the company's assets and the company equities while the statement of the profit and loss and other comprehensive income shows the detail of the revenue and the expenses for a particular period next statement is the statement of changes in equity actually statement of changes in equity show کرتا ہے کہ equity کے اندر جو change آیا وہ کتنا change آیا کیوں آیا چینج ہو چکی ہوں گی تو ان چینجز کو شو کرنے کے لیے یہ statement of changes in equity بنایا جاتا ہے then cash flow statement of cash flow اس پہ آئی ایس ون آئی ایس سائیمند موجود ہیں تو ہم ایک سیپریٹ ویڈیو لیکچر میں اسکہ ہم ڈیٹیلڈ دسکس کریں گے الکہ سے میں آپ کو تعریف کروا دیتا ہوں یہاں پر کہ جو اسیپنٹ of cash flow ہے that shows the possible ways to generate the cash flows for the company اسیپنٹ of cash flow میں ایک سیز بات کو ایسے کہتا ہوں when you have a statement of the financial position sofp when you have a statement of profitable loss and other comprehensive income whenever you have a statement of changes in equity in in tین statements کی موجودگی میں چوہتا statement کیوں بنایا جاتا ہے ڈیٹیلڈ ڈسکیشن ایک سیپریٹ ویڈیو لیکچر میں کی جائے گی جو آئی ایس سیون جب ہم ایسے کروں گا کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ we are a student of the financial accounting and financial accounting actually designed for the financial reporting purposes تو اسیپنٹ آف فانشل پولیشن بھی سرٹین کوشن کے آنسر کرتا ہے اسیپنٹ آف پروفیٹڈ لاس اور ایک سرٹین کوشن کو آنسر کرتا ہے اسیپنٹ آف چینجز ان ایکویٹی بھی سرٹین کوشن کو آنسر کرتا ہے یہ لازم ہے کہ آپ کے پاس ضرور کچھ ایسے کوشن ہیں which is not covered answered by these three سوال پوچھنا ہوں what is the position of working capital what is the position of receivable and the cash or bank or liability at the end of the period تو آپ اس کے آنسر مجھے دے رہیں گے اسیپنٹ آف فانشل پولیشن یعنی older name balance sheets اگر میں آپ سے سوال پوچھنا ہوں revenues کا for the period for expenses کا for the period تو آپ اس کا آنسر مجھے سیپنٹ آف پروفیٹ and loss سے دے رہی اچھا اپنی سیپنٹ آف پروفیٹ لازت دنتا ہے اس کے ساتھ ایک ادھر comprehensive income کا بھی section یہ وہ ہوتا ہے اس میں ہم اپنی جو equity ہوتی ہے جو capital equity ہوتی ہے مساہ کے طور پر جو آپ نے reversion کیا تھا reversion پر جو surplus تھا اس میں جو changes آ رہی ہیں ان چیزوں کو آپ cover کرتے ہیں other comprehensive income ان کے سیکشن اگر میں آپ سے equity کے اندر change کا پوچھتا ہوں تو پھر آپ اس کا آنسر مجھے بتائیں گے اسے پر اور changes انٹویٹی سے لیکن اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں where got and gone means from where the business has been financed and where it is utilized business کو finance کہاں سے حاصل ہوا اور یہ فائنانس جو کہاں پہ استعمال ہوا تو اس کے آلتر جو نہ ہمیں بیرنشیر سے ملتے ہیں نا انکم سیٹمنٹ سے نہ ہی سیپن اف چینجز نیکویڈی سے تو اس کوششن کو آنسر کرنے کے لیے ہم اس سیٹمنٹ آف کیش فیلو بناتے ہیں چار کامپننٹ ہم ایکسپین کل چکے ہیں جو پانچوا کامپننٹ ہوتا ہے جیس نور سیٹمنٹ جو نمبر آپ نے چار سیٹمنٹ میں شو کی ہیں ان نمبر کی ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن کمپنی کی پولیسیز کس کور نور سیٹمنٹ سیٹمنٹ وہ نور سیٹمنٹ سیٹمنٹ میں خور کی جاتے ہے یاد رکھیں اگر اور یہ پانچوں کے پانچوں کامپننٹ اس میں موجود نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس ارگنائزیشن کی فانسیل سیٹمنٹ آر نوٹ بل اپارڈنس آئی ایف آرس آخر میں میں آپ صرف آدمی کہوں گا کہ کمپیر سم ٹائم آپ ون سیٹمنٹ نہیں بناتے ہیں سم ٹائم آپ سیٹم بناتے ہیں سم ٹائم آپ سیٹم بناتے ہیں تاکہ جو آپ کے فانسیل سیٹمنٹ کے یوزرز ہیں وہ کمپیر لک دیکھ سکتے ہیں نیکس لیکچر جو ہے ہم اسے پروسیڈ کریں گے اور یہ ابھی کنٹینیوڈ ہے میں امید کرتا ہوں کہ لیکچر آپ کو فائدہ بچائیں گے اور آپ کی علم اضافہ کرے انشاءاللہ ہم آئیے سن کے اوپر سیکنڈ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے بہت شکریہ السلام علیکم